چلی بچوں اب ہم اداہران تین حل کرتے ہیں اداہران تین میں ہمیں ایک ریخہ کھنڈ اے بی دیا ہوا ہے اور ہمیں یہ لکش دیا ہوا ہے کہ اسے ہم دو اور تین انپاد میں باتے مطلب یہ ایک ایسا بندو ڈھونڈے جس کا انپاد پوری بھجا کے ساتھ دو اور تین کا ہو یعنی یہاں پر ایک بندو یعنی سی ملتا ہے اس کو آپ رف چتر میں دیکھئے اے بی ریخہ کھنڈے اور سی ہم اس طرح سے ڈھونڈ پا رہے ہیں ایسا ڈھونڈنا ہے کہ اے سی کا اے بی کے ساتھ جو انپاد ہے وہ دو انپاد تین ہو یعنی اگر اے سی دو ہے تو یہ تین ہونا چاہیے یہ ہمیں ڈھونڈنا ہے آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ دو ہے اور یہ ایک ہے تو یہ پورا کا پورا تین اکائی میں ہوگا تب بھی ہم اس بات کی بیاکیا کر سکتے ہیں کہ یہ سی بندو ایک ایسا بندو ہے تو اے بی میں اے سے دو اکائی دوری پر ہے اور سی سے بی کی دوری اے کی کائی کے برابر اس طرح سے اس کو ہم باتنا ہے تو رشنہ کرنے کے لیے جیسے ابھی ہم اس کے پہلے والے ادھارن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ایک نیون کوڈ کی رشنہ کرتے ہیں اے سے اور ایک کرن پرات کرتے ہیں اس کرن کو ہم جیسا چاہے ویسا اپنے حساب سے بات سکتے ہیں یہاں پر یہ لمبائی نشیت ہے تو ہم یہاں پر باتنے کے لیے تو انوان سے کام نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر ہم ایک الگ الگ لمبائی کی ٹکڑے لے سکتے ہیں جسے ہم اپنے مرجی سے ایک دو تین چار جتنے چاہے اتنے حساب بات سکتے ہیں تو چونکہ پوری لمبائی تین حصوں میں بٹ رہی ہے تو ہم یہاں پر تین ریکھا کھن اس ریکھا کھن کے اس کی رینڈ کے تین ٹکڑے پراپت کریں گے یہ مان لیجے ایک پہلا ٹکڑا اسی لمبائی کا یہ دوسرا ٹکڑا اور اسی لمبائی کا یہ تیسرا ٹکڑا ہم نے پراپت کیا اب دیکھئے اسے ہم صوبیدہ کے لیے نام دے دیں اس بندو کا نام ہم دے دیں اے ون اس کا نام دے دیں اے ٹو اور اس کا نام دے دیں اے تھری اور اس کی رینڈ کا نام اے ایکس دے دیں اے ایکس پر ہم نے تین برابر برابر ٹکڑے لیے اور انہیں کرمشہ اے اے ون اے ون اے ٹو اور اے ٹو اے تھری سے ہم پہجان سکتے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے ٹو ایک ایسا بندو ہے جو اے اے ٹو اور اے اے تھری کو دو اور تین انفات میں پردشت کرتا ہے اے اے ٹو اگر دو ایک آئی ہے تو اے اے تھری تین ایک آئیوں سے پردشت ہوگا تو ید ہم اے تھری اور بی کو ملا دیں تو ایک تربوش کی رشنہ ہوگی اور جو کوڑے یہاں پر بنے گا اس کے برابر کوڑے دیں ہم یہاں پر بنا لیں تو ہم کو اے ٹو سے گجرنے والی ایک ایسی ریکھا ملے گی جو اے تھری بی کے سامنانتر ہوگی اور یہ جو سامنانتر ریکھا ہم کو پرابت ہو رہی ہے وہ اے بی کو ایسی جگہ پر کاٹے گی جو پورے اے بی کو اسی طرح سے باٹے گی جس طرح سے ہم نے اے اے تھری کو باٹا ہے تو چلی اس بات کو ہم کر کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اے تھری کو بی سے ملاتے ہیں اور ایک تربوش کی رشنہ کرتے ہیں یہ ہم نے اے سے ملا دیا اے تھری اور بی کو ہم نے ملایا اور اس سے ایک تربوش بن رہا ہے اے اے تھری بی اب یدی ہم اے ٹو سے ایک ایسی ریخہ کھینچے جو اس اے تھری بی کے سامنانتر ہو تو وہ ایک ایسا بندو ہمیں اے بی پر دے گا جو پورے اے بی کو اسی انپات میں باٹتا ہے جس انپات میں اے ٹو اس اے اے تھری کو باٹ رہا ہے تو اس کے سامنانتر اس اے تھری بی کے سامنانتر ہمیں ایک ریخہ یہاں سے کھینچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی کے برابر کون کی رشنہ یہاں پر کرنی ہوگی اور یدی ہم اس کے برابر کا کون یہاں بنا پاتے ہیں تو جو ریخہ اس کون سے کون کو بناتے ہو یہاں سے گجری گی وہ اس کے سامنانتر ہوگی تو اس کے لئے ہم پہلے جو طریقے ہم نے اپیوگ بلائے تھے اس کا اپیوگ پھر یہاں پر کریں گے یہاں پر ہم ایک چاپ لیں گے یہ چاپ ہم نے یہاں پر کھیچا اور بلکل ایسا ہی چاپ ہم اس ایٹو پر بھی کھیچیں یہ دیکھیں یہ چاپ ہم نے یہاں پر لیا جس کی ترجہ پہلے والے چاپ کے برابر ہے اور یہ جو دوری ہے اسے ترجہ مان کر ایک اور نیا چاپ ہم بنایں یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ لیا یہ تیہ کرتا ہے کہ جو کون یہاں پر بن رہا ہے وہی کون یہاں پر بھی بنے گا پرکار کے نوک کو ہم یہاں رکھیں گے اور جو چاپ ہم نے کٹا تھا یہ تھوڑا چھوٹا ہوگا پہلے کا چاپ چلی اس کو ہم پھرستک پر بناتے ہیں یہ ہم نے یہاں سے جو چاپ کھیچا تھا ایٹ اوپر رکھے ہم نے کیچا تھا اس کو تھوڑا بڑا کر لیں یہ تھوڑا بڑا کیا اور جو ہم نے یہاں پر چاپ کیچا تھا اس کو پھر سیم ناپے اس کے برابر کا چاپ ہم یہاں سے کٹتے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلے والے چاپ کو اس بندوں پر کٹ رہا ہے مالی جیسے آپ ایک کوئی نام دے دیں مالی جیسے بندوں کو آپ دی کہہ دیں یہ بندو ہے تو ہم اے ٹو اور ڈ کو ملا دیں اس کو ملاتے ہوئے ایک ریخہ کھیج دیں یہ ریخہ اے بی کو اس بندوں پر کٹتے ہیں اس سے آپ نام دیں سی تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اے اے ٹو کا جو انپاد اے اے تھری کے ساتھ ہے وہی انپاد اے سی کا اس پورے اے بی کے ساتھ ہوگا تو چونکہ اے اے ٹو بٹے اے اے تھری اس کا انپاد دو بٹے تین ہے اور یہ برابر ہے اے سی بٹے اے بی کے تو اسے آپ لکھ لیں یہ برابر ہے اے سی بٹے اے بی کے تو آپ کہہ سکتے ہیں سی ایک ایسا بندو ہے جو پورے ریخہ کھرن اے بی کو دو اور ایک کی انپاد بات پر باڑتا ہے یا اے سی اور اے بی کے جو انپاد دو اور تین کا انپاد ہے تو یہ آپ کو پرنام پرابط ہوا ایک بندو سی آپ کو اس طرح سے پراپط ہو رہا ہے جو اے سی اور اے بی کے انپاد دو اور تین کے انپاد باڑتا ہے تو یہ ابھی سٹرچنا ہوئی اور اس کو آپ ایک بردى ابھیاز کر کے دیکھ سکتے ہیں